سو گھائی اس جیسا کہ ہم نے پچھلے اپیسوڈ میں دیکھا کہ جیو اور مینگ یون شانگ کو پکڑنے کے لیے لویانگ سے فائٹ کر رہے تھے لیکن لویانگ نے جیو کو مار دیا تھا اور مینگ اپنی جان بچا کر کیان جی کے پاس چلا گیا تھا لویانگ نے یون شانگ کی جان بچائی تھی اس لئے یون شانگ اس کے ساتھ ویلی میں آگے بڑھ رہی تھی مگر کیان جی اور اس کے ساتھوں نے ان دونوں کو گھیل لیا تھا یون شانگ نے کیان جی کو گھائر کر دیا تھا جس سے گھسا ہو کر کیان جی نے اپنی ڈیمن بونس کو ایٹیٹ کر لیا تھا اور وہ یون شانگ کو مارنے والا تھا لیکن لویانگ نے یون شانگ کو بچا لیا تھا پھر اب ہم لویانگ کو دیکھتے ہیں وہ کیان جی سے کہتا ہے کہ تمہیں گھائے لڑکی کو مارنے ہی کوشش کر رہے ہو اور خود کو پارفول کہتے ہو اگر تمہیں سچ میں ایسا لگتا ہے کہ تم پارفول ہو تو مجھ سے فائٹ کرو اس کے بعد تمہیں پتا چل جائے گا کہ تم کتنے شٹرونگ ہو اس سے کیان جی وہ کافی گھسا آتا ہے وہ کہتا ہے کہ اگر تمہیں میری پار پر شک ہو رہا ہے تو آج میں تمہیں مار دوں گا تاکہ آج کے بعد کوئی بھی میری پار پر شک نہیں کرے گا یہ کہہ کر وہ اپنی ڈیم بونس سے لویانگ پر اٹیک کرنے کے لئے جاتا ہے مگر لویانگ آسانی سے اس کے اٹیک سے بجھ جاتا ہے تو کیان جی اپنی ارت شیٹنگ ڈیمن فائر سے لویانگ پر اٹیک کرنے لگتا ہے پر لویانگ اپنی ڈاکرین سوٹ کو ایک ٹڈرٹ کر لیتا ہے اور اس کی مدد سے کیان جی کے پیچھے ٹیلی پورٹ ہو جاتا ہے لویانگ اپنی تاوشن اور ڈاکرین سوٹ کی پاور کو کممائن کر کے ایک ڈیشٹوری سلیچ سے کیان جی پر اٹیک کرتا ہے کیان جی اپنی ڈیمن بونس کی مدد سے اس کے اٹیک کو روپنے ہی کوشش کرتا ہے لیکن لوی آنگ کا اٹیک بہت زیادہ خطرناک تھا جس وجہ سے کیان جی کی ڈیمن بونس ڈیشٹوئی ہو جاتی ہے اور اسے بہت درد ہوتا ہے جس کی وجہ سے اسے لوی آنگ پر بہت زیادہ گصہ آتا ہے وہ کہتا ہے کہ صرف سیونت نیروانہ گوڑو پر پھر بھی تمہاری امد اتنی بڑھ گئی ہے کہ تم نے مجھے غائل کر دیا لگتا ہے کہ اگر مجھے تمہیں مارنا ہی ہوگا یہ کہہ کر ایک سپیل کو ایک ٹیٹ کر کے اپنی بوڈی پر لگا لیتا ہے اس سپیل کو دیکھ کر یوں شان کے ہو شوٹ جاتے ہیں وہ کہتا ہے کہ یہ تو فائیو سو لوکنگ سپیل ہے مجھے ایک نہیں ہو رہا ہے کیان جی کے ڈیڑھ نے اپنے سارے ٹریجرز کیان جی کو دے دی ہے ہمیں جلدی سیاں سے باگنا ہوگا ورنہ ہم جنہ نہیں بچوائیں گے کیان جی کہتا ہے کہ کیا تمہیں سچ میں ایسا لگتا ہے کہ میں تم بیوکفوں کو اتنی آسانی سے یہاں سے جانے دوں گا آج تم میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا یہ کہہ کر اپنی بوڈی سے اسٹرونگ انرجی ریلیس کرتا ہے اس انرجی کی وجہ سے کیان جی اپنی ڈیومنک فارم میں آ جاتا ہے جس میں وہ بہت ہی خطرناک دکھائی دیتا ہے اور اس کے پاس وہ بہن اسنیک ہوتے ہیں کیان جی کو دیکھ کر اس کے ساتھی بہت ہی زیادہ ڈر جاتے ہیں وہ کیان جی کو شاند کرنے ہی کوشش کرنے لگتا ہے لیکن کیان جی اس کی بات نہیں سنتا اور اپنے بوڈی سنیک سے ان پر اٹیک کر دیتا ہے جس سے وہ ماشٹرز بہت ہی زیادہ ڈر جاتے ہیں اور اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے بھاگنے لگتا ہے لیکن اکے کر کے وہ بوڈی سنیکس ان سب کو مار دیتے ہیں اور ان کی بوڈی اس کو کھانے لگتے ہیں سنیکس سے بچ کر لویانگ یوں شانگ کے پاس چلا جاتا ہے دونوں بون سنیکس ان ماسٹرز کی بوڈی کی پاور کیان جی کی بوڈی میں ٹرانسر کر دیتے ہیں جس سے کیان جی کی پاور بڑھ جاتی ہے یہ دیکھ کر لویانگ ہیران ہو جاتا ہے اچانک کیان جی لویانگ پر اٹیک کر دیتا ہے لویانگ کو سکیٹ ایک سے بچنے کا وقت نہیں ملتا اٹیک کی وجہ سے وہ دور ہو جاتا ہے اور اسے کافی تکلیف ہوتی ہے لیکن وہاں نہیں مانتا اور اپنے دیوائن آرمر کو اٹیک کر لیتا ہے وہ اپنی آئس روشٹ سوٹ کی مدد سے دونوں سنیکس کو آئس میں فریج کر دیتا ہے اور اپنی اسٹار فائر سوٹ سے ان پر اٹیک کرتا ہے جس کی وجہ سے دونوں بون سنیکس ٹرشٹوئی ہو کر نیچے گر جاتے ہیں اسے کیان جی کو بہت زیادہ گسہ آتا ہے اور وہ اپنی پاور بڑھا کر لویانگ پر اٹیک کرنے کے لیے جاتا ہے لویانگ اپنے تاوشن سوٹ کو اٹیک کر لیتا ہے اور اپنی ڈیوائن لائٹ سے کیان جی پر اٹیک کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ دور ہو جاتا ہے اور اس کی عالت خراب ہو جاتی ہے وہ دوبارہ لویانگ پر اٹیک کرنے کے لیے جانے لگتا ہے لیکن لویانگ کا اٹیک بہت زیادہ پارفول تھا جس کی وجہ سے کیان جی کی عالت خراب ہو جاتی ہے اور اس کی ڈیت ہو جاتی ہے جس سے وہ اپنی اصلی فارم میں آ کر جیمین پر گھر جاتا ہے یون شانگ کیان جی کو چیک کر کے گھورا جاتی ہے وہ لویاں سے کہتی ہے کہ مجھے کی نہیں ہو رہا ہے کہ تم نے کیان جی کو مار دیا لویاں کہتا ہے کہ یہ ہمیں پریشان کر رہا تھا اور مارنے والا تھا میں نے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا اس لئے مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے مارنا پڑا پر مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ تم اتنی گھورا کیوں رہی ہو یون شانگ کہتی ہے کہ تم نہیں جانتے ہو پر اب ہم بہتی بڑی مسئیبت میں فس گئے ہیں کیان جی کے ڈیٹ تیانشی سیٹی کے لوڈ ہے اور وہ تری اسٹار گوٹ کنگ بھی ہے اگر اسے بدا چل گیا کہ تم نے کیان جی کو مارا ہے تو تمہیں جنہ نہیں چھوڑے گا ایک کام کر دیں تم کسی کو مت بتانا کہ تم نے کیان جی کو مارا ہے اگر تم سے کوئی پوچھے تو کہے دینا کہ یون شانگ نے کیان جی کو مارا ہے میں اسور پیلیس کی ینگ ماسٹر ہوں تو موتیان چاہ کر بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اور میں اسے روک سکتی ہوں لیکن لویانگ یون شانگ کی ایک بھی بات نہیں سنتا اور کیو کی طرف چلا جاتا ہے تو یون شانگ بھی دوڑ کر لویانگ کے پاس چلی جاتی ہے پھر ہم موتیان کو دیکھتے ہیں وہ انڈرگرانڈ ویلی کے ایرڈر کے ساتھ پاویلین میں بیٹھ کر ڈرنک کر رہا تھا ایرڈر کہتے ہیں کہ ہمیں بہت زیادہ خوشی ہے کہ تیانشی سیٹی کے لوٹ ہماری ویلی میں آئے ہیں یہ ہمارے لیے بہت گروہ کی بات ہے کہ یونگ ماشٹر کو انڈرگرانڈ ویلی میں پرییکٹس کرنا پسند ہے تب ہی موتیان کے پاس رکھا اس پیل ڈشٹوئی ہو جاتا ہے جس سے اسے بہت زیادہ گصہ آتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے پر کیان جی کے ساتھ کچھ ہوا ہے ایرڈر کہتے ہیں کہ آپ بینا وجہ سے پریشان ہو رہے ہیں انڈرگرانڈ ویلی میں ایسا کوئی بھی نہیں ہے جو یونگ ماشٹر کا مقابلہ کر سکے مجھے یقین ہے کہ کسی بیشت سے فائٹ کرتے ہوئے یونگ ماشٹر کا اس پیل ڈشٹوئی ہو گیا ہوگا پر انہیں کچھ نہیں ہوا ہوگا اسے موتیان کو بہت گصہ آتا ہے وہ ایرڈر کی کولر پکڑ لیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں نے جو سول لوکنگ اس پیل کیان جی کو دیا وہ اب پوری طریقے سے ڈشٹوئی ہو گیا ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ کیان جی کی جان خطرے میں جلدی سنڈرگرانڈ ویلی کو اپن کرو میں خود وہاں جا کر چیک کروں گا اور کیان جی کو چھوٹ پہنچانے والے سے بدلہ لوں گا اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کون ہے میں اسے جنہ نہیں چھوڑوں گا یہ کہہ کر وہ ایرڈر کو دھکا مار کر دور گرا دیتا ہے پھر ہم یون شانگ کو دیکھتے ہیں وہ اسے بونستی ہے کہ ہمیں ملے ہوئے کافی وقت ہو گیا ہے پر میں ابھی تک بھی تمہارا اصلی نام نہیں جانتی ہوں لویانگ اسے اپنا بیس دکھاتا ہے یون شانگ کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں کہ پریکٹس کرتے وقت سب لوگ اپنا اصلی نام چھپاتے ہیں اور تم نے بھی اپنا اصلی نام چھپایا ہوا ہے ابھی ہم دونوں ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں تو تم مجھے اپنا نام بتا سکتی ہو لویانگ اسے اپنا اصلی نام بتا دیتا ہے یون شانگ کہتی ہے کہ تم وہی لویانگ ہونا جو نائن ریال میں کے جینئیس ایس کے کمپیٹیشن میں فرشٹ رینگ پر آئے تھے یہ بات سنکر لویانگ چوک جاتا ہے کیونکہ بہت سالوں پہلے کی بات تھی جب لویانگ نے جینئیس کمپیٹیشن میں فرشٹ رینگ اصل کی تھی یون شانگ کہتی ہے کہ بھلے ہمارا اصور پہلے اس کوئی بڑا سیکٹ نہیں ہے پر پھر بھی ہمارے پاس بہت ساری چیزوں کی انفرمیشن ہوتی ہے لویانگ پوچھنا ہے کہ کیا تم مجھے اپنے بارے میں کچھ بتا سکتی ہو اب یہ مت کہنا کہ تم سے مجھے پروٹیٹ کرنے کے لئے میرے ساتھ چل رہی ہو یون شانگ کہتی ہے کہ تم نے میری جان بچائی اس لئے تمہیں پروٹیٹ کرنا میرا کام ہے پر اس سے بھی جیادہ جروری اس کے اوکے ٹریجر ہے جنہیں میں لینے کے لئے آئی ہوں یہ بات سنکر لویانگ رک جاتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ آکرکار تم کونسا ٹریجر ڈھونڈ رہی ہو یون شانگ کہتی ہے کہ مجھے برہمہ ڈیمن کی ڈبل سوڈ کی جورت ہے اور میں اسے ہی ڈھونڈ رہی ہوں کیوں کیوں سوڈ ہمارے سرپیلس کا ٹریجر تھا جو بہت وقت پہلے کھو گیا تھا یہ بات سنکر لویانگ شانتی کی سانس لیتا ہے اور آگے بڑھ جاتا یون شانگ کہتی ہے کہ تمہیں دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ ہم دونوں الگ الگ ٹریجر کو ڈھونڈ رہے ہو اور یہ ہم دونوں کے لیے بہت اچھی بات ہے اب ہم ایک دوسرے کے لیے پریشانی کھڑی نہیں کریں گے اور اپنے ٹریجر کو ڈھونڈنے پر دھیان دیں گے یہ باتیں کرتے ہوئے دونوں ڈیپ کیاو اینٹرینس کے پاس پہنچ جاتے ہیں یون شانگ کہتی ہے کہ پوری انڈرگرانڈ ویلی کی سب سے زیادہ خطرناک جگہ ہے جسے نائن انڈرگرانڈ کیو کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ہمیں اسے پار کر کے آگے بڑھنا ہوگا یہ کہہ کر اپنی بلیڈ سے اینٹرینس پر اٹیک کرتی ہے مگر ایسٹون اس کے اٹیک کو ایزو کر لیتے ہیں یہ دیکھ کر لویانگ چونک جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ ان ایسٹونس میں دارک ایٹریبیوٹ ہے اور یہ ہمارے سارے اٹیک کو ایزو کر سکتے ہیں یون شانگ کہتی ہے کہ تم صحیح کہہ رہے ہو یہاں تک کہ دارک ایٹریبیوٹ کی پاور ہمیں بھی ایزو کر سکتی ہے اور اگر اس نے ہمیں ایزو کر لیا تو ہم کبھی بھی اس جگہ سے باہر نہیں نکل پائیں گے اور مر جائیں گے یہ بات سنکر لویانگ اپنے ڈیوائن آرمر کو ایکٹیٹ کر لیتا ہے اور اپنے آسفرہ سے ایک فورمیشن بنا کر نائن انڈرگرانڈ کیو کے اندر چلا جاتا ہے یہ دیکھ کر یوں شانگ چونک جاتی ہے وہ کہتی ہے کہ لویانگ کے پاس بہت ساری ٹیکنکس اور میتھر سے جس کی مادر سے وہ آسانی سے کہیں بھی آگے بڑھ سکتا ہے یہ کہہ کر وہ بھی اپنے پیگوڑا کو ایکٹیٹ کر لیتی ہے اور ایک فورمیشن بنا کر کیو کے اندر چلی جاتی ہے لیکن کیو میں اسے لویانگ نہیں ملتا تو اپنے کمپاس کو ایکٹیٹ کر کے ڈائیکشن دیکھنے لگتی ہے اور ایک فورمیشن کے بیچ میں جا کر لویانگ کو آج لگانے لگتی ہے تب ہی کوئی چھپ کر اس پر اٹیک کرتا ہے جس کی وجہ سے لو شانگ دھور ہو جاتا ہے اس پر لگاتا رٹیک ہونے لگتے ہیں پر وہ اپنی بلیٹ کی مدد سے اور اٹیک کو فیل کر دیتی ہے اور خوش ہونے لگتی ہے لیکن تب ہی اس کا پیگوڑا ٹیشٹوئی ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کی شلڈ میں کریک پڑھنے لگتے ہیں جس سے یوں شانگ بہتی زیادہ گھبرا جاتی ہے اور وہ ڈھر جاتی ہے اسی کے ساتھ یہ اپیسوڈ یہیں پر ختم ہو جاتا ہے گائز اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا ملتے سے ہی نیشٹ ویڈیو میں تھیکس وروچی